مالی جب اپنے پودے کو من کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو اس کے پیچ میں بھی سنسکار کرتا ہے دھرتی میں بھی خات دیتا ہے سچائی بھی کرتا ہے چھٹائی بھی کرتا ہے چھڑکاؤں بھی کرتا ہے تک پودا اپنے من کے انسار بنتا ہے ماما اپنے بچے کو یہ دی اچھا بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں بچہ آتا ہے تک زیادہ کام کی کروش کی لوگ کی خواہنا نہیں آئے اُدھ بیج نہ ہو اُدھ بیج نہ نہ ہو نہیں تو دھرے نہیں نہیں تو بچے کے شریر پر اس کا اثر پڑے گا اور ماں ساوٹھان گے جب بچہ ہو جاتا ہے تو بھی اس بات پر نہیں چھوڑا جاتا کہ اپنے آن پر ہی نال اس کا الگ ہو جائے گا نال اس کا الگ کیا جاتا ہے اس بات پر بھی نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنے آن پر ہی دودھ پینے لگے گا اس کو گھوز میں لے کر دودھ پلاتے ہیں یہ جو منوشی کا جیون ہے وہ کوئی جنگلی گھاس کی طرح چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہے کہ ایک اچھے بگیچے میں اچھے مالی کے دوارا جیسے بہودے کا بھکاس کیا جاتا ہے وہ ایسے یہ جیون بھکسٹ کرنے کے لیے ہے یہ ادھے شہین نکمے لوگوں کی اُن نقلی کے لیے یہ جیون نہیں ہے یہ تو کچھ ٹھیک ٹھنگ سے کسی ادھے شکی پرابطی کے لیے 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 آگے پڑھنے کے لیے ہے ہمارے ایک نتر ہیں وہ آج کل پریوک کر رہے ہیں کہ گلاب کے پودے کو بڑے پیڑ کے روپ میں کیسے پرہت کیا جائے کچھل رہے ہیں ہمیں گلاب کے پودے لگائے ہیں ان کے بھی تر بڑے بڑے پائپ لگائے ہیں پائپ کہ ان کی جو جڑے ہیں پائپ میں ہلکی خان ہے اس میں نمی ہے کہ گلاب کی جو جڑے ہیں وہ دھیرے دھیرے پائپ کے راستے سے یہ جدی بہت گہرائی تک جائیں گے تو اوپر ان کا پودا بھی بہت ہسائی تک بڑھے گا پریوک کر رہے ہیں دیکھو جاپان میں بڑ کے پیڑ کو گملے میں رکھ کر کے ہم بڑھنے نہ دیں اور ہمارے کمرے میں بڑ کا پیڑ بنا رہے ہیں اس کے لیے پریاس کیا گیا ہے بڑ کے پیڑ کو گملے میں رکھا جاتا ہے اس کی جڑ کو نیچے نہیں جانے دیتے ہیں کٹ دیتے ہیں تو جیسے ایک بیج سے پیدا ہوا پیر پودا ہوتا رہے ہیں ویسے ہی ایک بیج سے پیدا ہوا یہ منوشہ کا ایون بھی ہوتا رہے ہیں سانسکرپ بھاچہ میں بیج اور جیو آپ جلا شبڈ کے ساندرش پر کھاندھو ایک سریکھے شبڈ ہیں دو وا ای جا اجا ای وا ایک ہی شبڈ کو جب ہم سیدھے رکھتے ہیں تو اس کا نام بیج ہوتا ہے اسی کو دوسری اور سے رکھ دیتے ہیں تو جیو ہو جاتا ہے معنی بیڑ پودھوں کا بیج کی پردھانتہ سے بکاس ہوتا ہے اور چیتنی کا جیو کی پردھانتہ سے بکاس ہوتا ہے ہم سانسکرپ کے شبڈوں کی زیادہ جاکھیا تو نہیں کرنا چاہتے ہیں پرانتو ان دونوں کی بناوت میں بھی یہ بات ہے وہ جو ہے وہ کا اچاران انتست ہے یارالوا انتستہ یارالوا ان کا اچاران بیتر پہ اور پوپو پدھمانی آنام پوشت ہوں پبرگی جو با ہے اس کا اچاران باہر سے ہوت سے ہوتا ہے وہ وہ بولیں گے تو ہوت پر جوڑ پڑے گا اور وہ بولیں گے تو بیتر جوڑ پڑے گا سانسکرپ بھاسا میں پرتے کچھر کے بارے میں یہ بیچار ہے کس ستھان سے وہ بولا جاتا ہے اور اس کو بولنے میں کتنا پریتن کرنا پڑتا ہے حلپپران مہاپران دوش بیبار سموار کس کے بولنے پر کس کے بولنے پر محبن ہو جاتا ہے یہ سب ایک ہی کچھر کے بارے میں ایک لگوکا امودی کا بدیارتی ہی اس بات کو پہلے پڑتا ہے تو جیو شبد میں جو ہوا ہے وہ بھیتر ہوتا ہے مہنے جیو بھیتر کی بستو ہے اور بیج میں جو باہ ہوتا ہے وہ باہر کی بستو ہے بہشت ہے تو باہر کے بیج سے اس کا سنسکار کر کے انکول بھونی میں انکول پریستتی میں انکول باتا برن میں گرمی کا پودا وہاں پونا چاہیے جہاں گرمی پڑتی ہو سردی کا پودا وہاں پونا چاہیے جہاں سردی پڑتی ہو کس کے لیے کرائلی مٹی چاہیے کس کے لیے بلسندری مٹی چاہیے مٹی کے بھی بہت سارے بھید جیسے بیج کے بکاس کے لیے اس کو بیج کے پھٹنے کے لیے آپ کو شاید معلوم نہیں ہو یا معلوم ہو تو بہت بڑیہ بات ہے کئی بیج جیسے ہوتے ہیں جو دھرتی میں چھاننے پر بھوگتے نہیں ہیں ان کو پہلے ہلکے پانی میں گرم کر لیا جاتا ہے اور ان کا چھلکا جب گرم ہو جاتا ہے سب دھرتی میں بہتے ہیں سب انکر نکلتا ہے نہیں تو چھلکا اتنا کڑا ہوتا ہے کہ اس میں سے انکر نکل ہی نہیں پاتا یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا دو دو ہزار برس سے جو کے بیج تھنڈ میں برخ میں پڑے ہوئے تھے اور ان میں انکر نہیں نکلا لیکن جب ان کو عموک تاپمان میں گرمی ملایا گیا تو ان میں انکر نکل آیا سائز ایریا میں ایسی جو ملے دیکھو امریکہ میں ایک سٹری کا آپریشن کرنے کے لیے اس کو بے ہوش کیا گیا تو اس کا تاپ مان اتنا کم کر دیا گیا کہ ایک کر لیا گیا اس کے پاس امک دگری کی گرمی میں جب اس کو رکھ دیا تو پھر سے رکھ کا سنجار ہو گیا پھر سے دل چلنے لگا پھر سے جیسے سنسار کے بیجوں کے بکاس کی پرنالی ہے چیتنا کے بکاس کی پرنالی ہے ہمارے شریر میں جو چیتن نے ہے اس بکاس کرنے کی اوپر اٹھانے کی اُن ت کرنے کی اُس کے بھی پھیلاو کی دستار کی ایک پرنالی ہے ہم اپنے جیو چاہی کرنے کو کئیسے برہم سے ایک کر دیں پرماتما سے ایک کر دیں اچھا پرماتما اور برہم کا نام کوئی نہ لینا چاہے تو اس کو ایسے بہتو کہ اپنے جیوان کو پور نہ کریں